کہتے ہیں مشکل وقت سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش فٹ فارٹ اور شاد آباد ہوں آج کل ہر طرف ایک یہی شور ہے صلاح ہو گئی صلاح نہیں ہوئی صلاح ہوگی تو یہ ہوگا نہیں ہوگی تو یہ ہوگا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہر طرف ایک یہی ایک شور ہم سن رہے ہیں میں یہاں پر جسٹ اپنے پوائنٹ آف یوز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو بھی میری سمجھ جو بھی میری سیکھ ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گی اگر آپ متفق ہیں یا غیر متفق ہیں تو بھی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اچھا جناب سب سے پہلے تو ایک یہی بات کہ جب بھی یہ مدہ جب سامنے لائے گیا اور جو بھی ایک لوگوں میں ایک اشتعال بڑھا تو جو بھی یہ بات بڑھتی چلی جا رہی تھی تو ان کی فیملی ویمبرز آ کر ایک یہ بات ضرور بولتے تھے کہ یہ تو خونی رشتے ہیں یہ جڑ جائیں گے یہ مل جائیں گے آپ لوگ کے موں میں کیا رہ جائے گا تو یہاں پر ہم اس بات سے بلکل بھی نا اتفاق نہیں کرتے یہ بات تو فیکٹ ہے کہ خونی رشتے ہیں وہ آپ الگ نہیں ہوتے ہیں وہ جڑتے ضرور ہیں لیکن یہاں پر ان کے بڑوں سے صرف یہی سوال ہے کہ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ خونی رشتے ہیں ملیں گے ضرور لیکن کیا یہ پھر اسی طریقے سے جڑ سکیں گے کیا جو ان کے بیچ میں دڑار آ گئی ہے وہ کیا پر ہو جائے گی کیا کبھی یہ رشتے جب آمنے سامنے ہوں گے تو ایک دوسرے سے آنکھ ملا سکیں گے کیا ان کے دلوں میں وہی محبت جو پہلے تھی یا دکھائی جاتی تھی وہ اس طریقے سے اس کو دکھا پائیں گے ایک دوسرے کے اوپر پھر سے اعتبار کر پائیں گے کیونکہ جو الزام لگایا گیا تھا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی وہ بہت بڑی بات تھی جس کے بعد آپ کے پاس کچھ رہی نہیں جاتا ہے جو کہ الزام لگایا گیا تھا اور نہ صرف یہ کہ جو الزام لگایا گیا تھا اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے خاندان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر بھوتان بازی لگاتے ہوئے دیکھا اگلی پچھلی پرانی کہتے نا دبی ہوئی باتیں وہ ساری نکال کر لاتے ہوئے دیکھا اور ایک دوسرے کے اوپر جو ان کے دلوں میں سالوں پرانی بھی نفرتیں تھی وہ کس طریقے سے سامنے لائی گئیں ایک دوسرے کے لئے جو بھی کچھ بولا گیا چاہے وہ ایک سازمنڈ وائف تھے چاہے کوئی نن جٹانی تھی چاہے کوئی بھابی تھی چاہے کوئی بہن تھی چاہے کوئی بھائی تھا کوئی کچھ بھی تھا جس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے دلوں میں چھپی ہوئی نفرتوں کا اظہار کیا اور وہ چیز سامنے لائے تو کیا آپ لوگ ان سب چیزوں کو بیک کر سکیں گے اگر کر سکیں گے تو ہم نے ایسے ظرف کی کوئی مثال نہیں دیکھی پتہ نہیں آلہ ہے یا ادنا ہے جو بھی ہے ہم نے ایسا ظرف واقعی نہیں دیکھا تو جس طرح ہم بہت سائی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایسا خاندان ہم نے کہیں نہیں دیکھا تو واقعی اس چیز کے بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ ایسا ہم نے کہیں نہیں دیکھا یہاں پر اگین میں اس بات کے اگینسٹ بلکل نہیں ہوں کہ معافی تلافی نہیں ہونی چاہیے یا رشتے آپس میں جڑنے نہیں چاہیے نہیں ایسا مسلمان ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتائے کہ صلح رحمی کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے لیکن جہاں ہم صلح رحمی کو مانتے ہیں تو وہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمارا دین بہت کچھ کہتا ہے کہ بہتان بازی اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پر بہت سارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ صلح بلکل نہیں ہونی چاہیے اور کیا ہم لوگ پاگل تھے جو ہم لوگ ان سب چیزوں کا ساتھ دے رہے تھے تو میں یہاں پر صرف ایک سوال یہ کروں گی کہ ہم واقعی بلکل پاگل نہیں تھے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہم نے اگر اس مددے میں ستارہ کا ساتھ دیا ہے اس بات کے لئے ہم سب کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری نیت ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کم از کم میری نیت صرف اور صرف یہ تھی کہ جو بھی مددہ لائے جا رہا ہے جس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ حق ہے سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی کچھ ہے وہ صرف اور صرف ایک تباہی ہے وہ صرف اور صرف ایک فتنہ ہے اگر وہ سچ ثابت ہوتا ہے تو بھی معاشرے میں صرف اور صرف برائی ہی پھلے گی پھولے گی اور ہم وہ سب کچھ دیکھی رہے ہیں کہ نہ تو کوئی کسی کا سچ ثابت ہوا ہے نہ کسی کا انصاف ملا ہے لیکن جو فتنے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے بھڑ رہے ہیں وہ چیز جو ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف اس چیز پر اس مددے پر بات کرنے کا یہی تھا کہ یہ سب چیز جو ہے وہ اگر سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے اپنے گھروں میں سالف کرو اس طرح لاکر وائٹی پر گند نہ اچھا لیں ہمارے نزدیک صرف اور صرف ایک یہی بات اہمیت رکھتی ہے کہ جیسا کہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ تم اگر کسی کا عیب دیکھو کسی کا کوئی گناہ دیکھو تو اس پر پردہ ڈالو کہ روزے میں شیر میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا اور ہمیں کوئی بھی حق نہیں کسی کو چوک پر کھڑا کر کے پتھر اور کوڑے پڑھانے کا اور یہاں پر میں صرف اپنی بات کروں گی کہ میری جو بھی نیت تھی اس مددے پر ستارہ کو سپورٹ کرنے کی میرا دل اس بات پر بلکل مطمئن ہے کہ میں نے کس وجہ سے ستارہ کا اس مددے پر ساتھ دیا اور تین مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس چیز کو ثابت نہیں کر پایا ہے تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے اپوزٹ پارٹی کا ساتھ دیا تھا ان کو کچھ سوچنا سمجھنا چاہیے اور ویسے بھی جو بہتان باندھا جا رہا تھا وہ اس کو بلکل بھی ثابت نہیں کر پائے ہیں بلکل جس نے لگایا تھا وہی جلیل اور رسوہ ہو رہا ہے یہاں پر تھوڑی سی ایک بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ جب یہ بات ہوئی جب مریم اور نوشین جی نے بولا کہ جیسے ہم نینہ کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو بہت سارے لوگ افینڈ ہوئے یہاں پر میں ایک بات کہوں تو نہ لوگوں کا قصور ہے نہ مریم اور نوشین جی کا قصور ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس وقت لوگوں کا انسانیت پر سے یقین اٹھ گیا ہے اس لئے جب مریم جی یا نوشین جی یہ بات بولتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک مسئلہت کے تحت ہم چپ ہو رہے ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ کوئی ایک طرف جو بندہ اتنا انسانیت سے گر گیا ہے کہ اس کے اندر اخلاقیات بچی ہی نہیں ہے تو آپ اس کے لئے کیسے اخلاقیات دکھا سکتے ہیں تو یہاں پرنا لوگوں کا قصور ہے اور مریم جی اور نوشین جی کا تو بلکل ہی قصور نہیں ہے کیونکہ وہی والی بات کہ اگر کوئی بڑا آ کر ان سے اس بات کو بولتا ہے کہ آپ ان چیز پر نہ آئیں تو یہ ان کی اپنی عالی ظرفی ہے یہ ان کی بڑائی ہے کہ وہ کسی بھی بڑے کا مان رکھتی ہیں ان کا ظرف ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص گر گیا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو اتنا ہی گرا لیں بلکہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھا کہ ہم اخلاقیات سے نیچے نہ گریں اب یہاں پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں اس بارے میں کہ جو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نینہ جو ہے وہ معافی مانگیں گی تو کیا نینہ معافی مانگیں گی اس بات کی کہ ہاں مجھ سے غلط ہوا ہے اور میں نے جھوٹا بوتان لگایا ہے یا پھر وہ بس اس بات کی معافی مانگیں گی کہ گھر کی بات تھی مجھے باہر نہیں کرنی چاہیے تھی یہ دونوں باتوں میں بہت زمین آسوان کا فرق ہے اور اس بات کے سامنے آنے سے بہت ساری مزید چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ ان کے معافی مانگنے سے ایک چیز یہ بھی واضح ہوگی کہ آخر کون ہیں جو کہ مطلب وہ اس بات پر سٹیمپ لگائیں گی کہ کون ہیں جو یہ گھر کی باتیں باہر کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نینہ معافی مانگیں یا نہ مانگیں لیکن کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ وہ معافی مانگتی ہیں یا نہیں مانگتی تو بھی ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں کیا وہ کبھی ان کو اپنی کریڈیبلیٹی شو کر سکتی ہیں کیا کبھی وہ اپنا مطلب وہ لوگ ان کے اوپر اعتبار کر سکیں گے کہ یہ جو ہے کل کو ہمیں کسی تیرہیے کا نقصان نہیں پہچائیں گی اور یہ ہمارے ساتھ مخلص ہوں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنے اوپر لگائے گئے جو یہ چیزیں ہیں وہ اس کو کبھی کلیر کر پائیں گی اور یہ بات صرف اور صرف نینہ کے لیے نہیں باقی جتنے بھی رشتے دار ہیں جو ان سب چیزوں میں ستارہ کے اگینسٹ کڑے ہوئے تو کیا ان کو لگتا ہے کہ وہ آ کر معافی مانگیں گے اور پھر وہ دوبارہ سے اسی جگہ پر آ کر اپنی کہتے ہیں کہ اپنا مقام ان کو دوبارہ سے مل جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو پاتا ہے بزاہر کیونکہ ایسا تھا کہ ظاہر سی بات ہے یہ جو جتنی بھی رشتے اب کھل کر سامنے آئے ہیں تو ان کے اپنے دل میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی نفرت تو تھی جس کو وہ منافقت میں چھپائے ہوئے تھے لیکن اب جس طریقے سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر معافی تلافی ہو بھی جاتی ہے تو وہ تعلق وہیں سے ہی دوبارہ سے جڑ سکے گا اس میں وہی ایک مروت یا وہی ایک تازگی واپس سے آ سکے گی تو ایسا مجھے نہیں رکھتا اس لئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ستارہ سے معافی تلافی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی نہیں ہوتا معاف کر دینے کا مقصد ہر دفعہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ سب آپ کا کلیئر ہو جائے اور آپ وہیں سے سٹارٹ کر دیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی تعلق ہوتا ہے اس کو انڈ کرنے کے لئے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اس کو ایک انجام دینا پڑتا ہے اور یہ جو بھی کچھ کہانیاں چلی ہیں تو اس کو انجام دینے کے لئے اگر معافی کا ایک ٹھپا لگا کے اور اس چپٹر کو کلوز کرنا پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر ستارہ کو آگے موو آن کرنے کے لئے اپنی لائف میں مزید آگے بڑھنے کے لئے اگر یہ چپٹر اس طریقے سے کلوز کرنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے سب سے بڑھ کا اسلامی پوائنٹ آف یو سے دین کے حساب سے اگر آپ معاف کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف آپ اللہ کی رضا کے لئے معاف کرتے ہیں اور ایک طریقے سے بہت بیلنگ لی بہت خوشی سے آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس کو آپ کی رضا کے لئے معاف کیا اب آگے جو بھی بہتر فیصلہ ہو وہ آپ کا ہوگا آپ اپنا بدلہ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی رشتے جو بھی تعلقات جو سامنے آئے ہیں جس طریقے سے کھل کر انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے تو ستارہ ان پر دوبارہ سے ٹرسٹ کر پائے گی اور اگر ٹرسٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے یہاں پر اس کی سب سے بڑی بے وکوفی ہوگی جو کہ میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کا کوئی ٹرن نہیں ہوتا ہے یہاں پر میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ آ کر معافی مانگیں گے تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہوگا کہ وہ لوگ اپنی بات میں غلط ہیں اور انہوں نے ظلم کیا تھا اس لئے میں کم از کم یہ بالکل بھی نہیں کہتی کہ اگر ستارہ نے معاف کیا تو اس نے غلط کیا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا ہر دفعہ معافی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے ہاتھوں وہ بے وکو بن رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں وہ اللہ کی رضا کیلئے خاموش تھی تو یہاں اگر اللہ کی رضا کیلئے وہ معاف کر کے اور آگے بڑھ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ چپ تھی اور اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا تھا تو سب نے ہی دیکھا کہ اللہ نے اس کا کس طریقے سے ساتھ دیا ہے اور بظاہر جو وقتی طور پر اسے جھٹکا لگا ہے وہ بے شک کوئی چھوٹا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس کا بہت اچھا عجر میرے گا اور وہ مزید ترقی کرے گی اور پھلے گی بھولے گی اور جن لوگوں نے بھی اس کے ساتھ برائی کری وہ آج دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مزید سب کی نظروں سے گیر ہی گئے ہیں ویڈیو کا انڈ کرتی ہوں صرف اور صرف اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ایسے رشتوں سے ہم سب کو بچائے حاسدوں کے حسد سے اور شر سے بچائے ہمیں دین اور دنیا دھونوں کی بھلائیتیں اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں خوش رہیں عباد رہیں صدا حسدیں مسکراتے رہیں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیں اللہ حافظ